نمشکار دوستو اگر آپ بھی اپنی ہتیلی کا ونشنشن کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دے گئے نمبر پر سمپرک کر سکتے ہیں رائٹ ہند میل پام میں ایج چفٹی تھیر سے سوال تھا کہ بیس سال سے پیسہ اٹکو آئے کہیں پر تو کب آئے گا کیسے آئے گا اس کے آنے کے چانسز ہیں نہیں ہیں باقی آپ کے ہاتھ میں جو بھی اس سے لگ مجھے دکھے گا وہ آپ کو ہاتھ میں بتانے کی خوشش کروں گا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں یہ چیز بن رہی ہے آپ نے بتا یہ نیچرل لے لیکن یہ ہے راؤ کے چھتر پر اب دیکھئے میں نے خود پہلی بار دیکھا ہے کہ اس پہلے آخرتی بنتی ہے ہاتھ کی دیکھا یہ اس پہلے خراب ہوتی ہے تو کیا ہوگا تو کیا ہوتا ہے دیکھئے سب سے پہلا یہ جو بھی چیز ہے یہ میں جانتا نہیں ہوئے وہ کายرائق نے اس کی قرارن ایسا ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے آپ کے راہو کے چھتر پہ اور راہو کے چھتر پہ اس پقار ہاتھ میں گڑھ بڑھ ہو تو راہو دوش ہوتا ہے میں یہ نہیں کیرا پروپر دوش ہوگا لیکن راہو کی ویسے وقتی کو سمجھ سے آتی ہے اور یہ جو ایج ہے آپ کی ابھی تو آپ آگے چلے گئے ہیں لیکن یہ جو ایج ہے دھندے کا یہاں سے گئی آپ کی دیکھ رہے ہیں دھندے کا یہاں سے گئی ہے اس نے دھندے کا پر پرہاپ ڈھالائے اور پھر آگے چل گئی ہے تو کہیں نہ گئی اس نے آپ کو چھتیس میں ورشے سمجھے دی ہوگی اور بیالیس میں ورش تک آپ کو فائننشل ایٹی سمجھے آئی ہوگی کہیں نہ گئی میں مانن سکتا ہوں اسی بھی لیٹوں آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہوگا جو کی بہت سالوں سے اٹھکا ہوا ہے آپ کا چھتیس میں ورشے لے کے بیالیس میں تیتالیس میں ورش تک ایک دو سال آگے پیچھے بھی سمجھ سکتے ہیں اسی ایج میں آپ کو سمجھے رہی ہوگی فائننشل تنگی آئی ہوگی اس نے بہت دکت دی ہوگی اور اس کا پر آپ کے جیون ریکھا پر بھی رہے گا یہ آپ کو جیون ریکھا پر بھی دواب ڈال سکتا ہے جو بھی چیز ہے یہ باقی اگر ہم آپ کا ہاتھ کار انسز کریں تو دیکھئے سور پر ایک روس بڑا کروس ہے لیکن اس نے ٹرائنگل کی آکرتی بھی لیے اس پکار یہ اس پکار نے ٹرائنگل کی آکرتی بن جائے تو عف اچھا پیسہ Esperando اگر آپ میں دھیان سے دیکھوں تو اپ کے ہاتھ میں ایک روس بھی پورا پورا بنتا وہ دکھائے دیا ہے یہ بڑا کروس ہے اس پکار کا بڑا کروس بن جائے تو اس وقت کو سرکار سے اپنید ہونے کے چانچز بناتی ہے جیون میں اور ایک کیس میں تو ایسا تھا میرے پاس ایک وقتی آئے تھے وہ مطلب کافی نامی گرامی تھے لیکن ان کے ہاتھ میں سورے پر پر کروس تھا تو ان کو اس کروس کی وجہ سے ایک دو چار دن کے لئے جیل کی سر بھی کرنی بڑ گئی تھی تو یہ چیز ہے آپ کے ہاتھ میں دیکھئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی جیل کی سر کریں گے میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو جو پوسیبلیٹی ہو سکتے ہیں وہ ساری بتاؤں گا ویڈیو میں کیا کیا ہو سکتا ہے کیا کیا نہیں ہو سکتا سب سے بڑا نیگیٹی پوائنٹ یہ جاتا ہے کہ وقتی کے سمبند پتاہی سے ٹھیک ٹاک نہیں ہے پتاہیے سمبندوں میں دکت دیتا ہے بڑا بہت منموٹاو یا فر بچار نہ ملنا اس طرح چیزیں وقتی اپنی جوانی کے سمبند پتاہی سے دور جا کر رہتا ہے اس طرح چیزیں ہوتی ہیں وقتی کے جیون میں بلے سے بلے کہ اس میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وقتی کے سر سے پتا کا سائے بچپن میں ہی اٹھ جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں دیکھیں بدھ برد پر اس پکار دیکھئے وقتی بولتا کیسا ہے وقتی باتوں سے لوگ کو پراہویت کیسا کر پائے گا وقتی اپنے کرم اوام دماغ کی شکتی سے وقتی کو لوگوں کے لئے مدد کرے گا اور یہ وقتی کو بزنس انس اچھا دیتی ہے اپنا کمائے ہوا پیسہ بڑھا پتاک اپنے ہاتھ میں رہتا ہے وقتی کی وانی کڑوی نیتی وانی سے لوگ کو خوش کر پاتا ہے بزنس انس اچھا ہوتا ہے بزنس کر کے جیون میں چھلاو اٹھا بائیں گے دیکھئے کیا چی ہوتی ہے یہ بدھ پر کھڑی ہو ریکھا دیتی ہیں یہ بدھ پر کھڑی ہو ریکھا دکھاتی ہیں کہ وقتی اپنے جیون میں آنے والی نینڈے کو کیسے لے سکتا ہے اور دیکھئے وقتی اپنے خود کے نینڈے بزنس میں ہی لیتا ہے جوب میں تو آپ سے کوئی سینری آپ کے نینڈے لے گا تو وقتی جہاں آپ نے اچھے نینڈے لیتا ہے تو اس میں وقتی کو فائدہ ملتا ہے اب آپ بزنس کریں جوب کریں لیکن بزنس سوٹیبل ہے لیکن بزنس میں آپ کے خود کے ڈیزن سوں گے بہت اچھا ملتا ہے بودھ پر سیدھی کھڑی دیکھا وقتی کو تو سوشل میڈیا انٹرنیٹ سوفٹ ویر آئیٹی سیکٹر ان سائٹ چیزوں میں سفلتا دیتی ہے یہ سی جیون میں چھی رہتی ہیں اور اس پرکار کی آپ کے جب پنکی فنگر ہے سورے کیونگل کے فشلائن دکھ پہنچ گئی ہے یہ جب ہاتھ میں کومبنیشن بن جائے کسی وقتی کے ہاتھ میں تو کہیں نہ گئی منی امیجمنٹ کی سمسیہ نہیں رہ گی پارٹ ڈیشن میں بزنس کرنا چاہے کر سکتے ہیں چھلا ملے گا اور کسی بھی کاغش کو پڑھ کے کہیں سگنیچر کرنے تو دو چار بار پڑھ کے سائن کیجے گا فائدہ ملے گا آپ کو اور کہیں نہ کہیں سیونگ سے یادہ انویسٹنگ پر دھان دیجے آپ کو اپنے جیون میں اس کا شبلہ دیکھنے کو ملے گا باقی ہاتھ میں دھنوشا گرے کا بن گئی ہے جب دھنوشا گرے کا بنتی ہاتھ میں تو وقتی کے جیون میں جو بھی گروت اپورچنٹیز آتی ہیں اپنے جیون میں بڑھ جاتا ہے چیزیں ہوتی ہیں یہ ہاتھ میں شکشہ ریکھا ہے شکشہ ریکھا جب ہاتھ میں ہوتی ہے تو وقتی اپنے جیون میں ایڈوائزر بہت وقتی اپنے جیون میں ایڈوائزر بہت اچھے ہوتے ہیں یعنی اپنے سے چھوڑے لوگوں جو ایڈوائز دیں گے وہ ہمیشہ ان کے کام آئے گی کبھی کبھی تو آپ کو خود کو یقین نہیں ہوگا کہ میں نے اس کو اپنے سے چھوڑے لوگوں جو بھی صلاح دیتا ہے جیون کے طور پر یہ ان کو چھوڑے لوگوں ان سے چھلا ہوتا ہے دیکھئے شکشہ ریکھا کا مطلب یہ یہ نیتا ہے کہ وقتی پڑھا لیکھا ہی ہو شکشہ ریکھا یہ دکھاتے کہ جیون میں اچھے نوبا میں رکھتی کبھی بھی کسی کو برے کام کے لئے پریدت نہیں کرے گا ہمیشہ اچھے کام کے لئے پریدت کرے گا یہ شکشہ ریکھا اور لوگ کے ہاتھ میں بھی پائی جاتی ہے جو لوگ پڑے لے کے نہیں ہوتے تو یہ ریکھا کا مہت ہوتا ہے جیون کے پتی بکتی کتنا شیر ہے اس چیز کو ریکھا دکھاتی ہے گرو کی انگلی بڑی ہے تھوڑی بہت اگو پولوم دیتی ہے اچھے گیانی ہوتے ہیں سکتی تیچنگ کریں تو جیون میں چلا ملتا ہے کوئی کنسلٹینچ چلائیں تو چلا ملتا ہے لیکن اگو پولوم دیتی ہے سانوے لگتی ہے اگر مجاگ بھی کر رہا ہوگا تو اسے دل پر لیتے ہیں اور پھر ہرڈ ہو جاتے ہیں سیلس فرسپیکٹ کا سٹینڈر بہت ہائی ہوتا ہے اسے وقتیوں کے اندر شنی پرد پرد دھندگا ہے بہت مجبوط ہے اتنی مجبوط دھندگا میں بہت کم ہاتوں میں دیکھتا ہوں دیکھیں اتنی مجبوط ہی جب دھندگا میں آ جائے تو بھردہ ہستہ میں بلے بلے ہوتی ہے بہت اچھا پیسہ کم آتے ہیں پیسہ کم نے کے لئے سنگش نہیں کرنا پڑتا ہے مہت کرنے ہی پڑ سکتی ہے لیکن پیسے کی جو آمن نہیں ہو کم نہیں ہوگی بڑھے گی زیون پر جیسے آپ جیسے سے آپ وردہ ہستہ کی طرف اگر اثر ہوں گے پیسے کی آمن نہیں بڑھے گی وردہ ہستہ میں بھاگ گئے ہوتے فینانشل وائز بہت اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے سائیڈ بے سائٹ چھوٹی چھوٹی دھن دیکھا بھی ہیں تو ملٹی پر سوٹسے سے انکم بھی generate کریں گے بڑھاپے میں گرو پرد پر ایک چیدھی کھڑی لائن یہ وقتی کو کھین نہ کھین کنٹرنس گروہ دیتا ہے وقتی وقتی کا برا سمیں بھی آئے گا تو پڑوسیوں تو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا برا سمیں چل رہا ہے اس طرح کی اس طرح کے پروحاب ڈالتی ہے اپنے برے سمیں بھی وقتی کا نام خراب نہیں ہوتا اور یہ ریکھا وقتی کو کنٹرنس گروہ دیتی ہے عمر بڑھنے کے ساتھ پیسے کی امنی پیسے کرنے کے طریقے بڑھتے چلے جائیں گے یہ ریکھا جب ہاتھ میں ہوتی ہے تو وقتی سمجھدار ہوتا ہے لوگوں کی آگے سے بڑھ کے مدد کرتا ہے دان دکشنا جنہاں ڈویشن کریں گے اتنا بھاگیو دے یہ ریکھا دکھاتی ہے دان دکشنا سے میرا مطلب ہے کہ پیسے کا دان دکشنا نہیں کھانے بینے کا کپڑوں کا گریب لوگ کی سائدہ کرنے کا اس طرح سے اگر دان دکشنا کریں گے تو جیونے بھاگ گئے دیکھنے کو ملے گا پاہ میشٹری اور ایسٹرولوجی سے میشٹری سائنس مکتی کا دھیان جاتا ہے اور کہیں نگیں ایسی لوگ پرماتما کی بندے ہوتے ہیں اور اس وقتی کو جیون میں پرماتما سے کچھ ایکسپیٹیشن نہیں رکھنی چاہیے یعنی پرماتما جس موڑ پر آپ کی جیون کو لے گیا اس موڑ پر چلتے رہنا چاہیے ایکسپیٹیشن رکھیں گے وہیں مار کھا جائیں گے اگر آپ نے سوچ لیا کہ میں لوگ کے لئے اتنا کرتا ہوں میں اپنے پریبار کے لئے اتنا کرتا ہوں مجھے اتنا سب کچھ ملنا چاہیے بھاگوان جی مجھے اتنا دے دو میں آپ کو بدلے میں اتنا پیسے چڑھاؤں گا اتنا سب کچھ کروں گا یعنی کہیں بھی کسی سے بھی ایون گھر میں بھی ایکسپیٹیشن رکھیں گے کہ میں گھر کے لئے کما کے لاتا ہوں گھر والوں کو مجھے اچھا خانہ دینے چاہیے ایسے وقتی کو ایکسپیٹیشن نہیں رکھنی چاہیے الٹا پرہا ملتا ہے اگر ایون ایسے وقتیوں کے لئے موکش کے لئے اگر موکش بھی چاہے بھاگوان سے موکش مانگے بھاگوان مجھے موکش دے دیجئے مجھے موکتی چاہیے تو بھی نہیں ملتی موکش کے لئے بھی ایکسپیٹیشن رکھنا ملت کے لئے ورجت ہوتا ہے ایسے وقتی کے لئے ایک چیز ہوتی کہ بھاگوان جس طرف کی نام مردے چپچا اس طرح مرد جانا چاہیے نشفل کامنا سے محنت کریں گے سب کچھ ملے گا ایک کعوت سنی ہوگی کہ بین مانگے موٹی ملے مانگے بین لنبھیک جہاں ایکسپیٹیشن نہیں وہیں پھنچ گئے جہاں نشفل بھاپ سے محنت کری جہاں آپ نے بینہ فل کا سوچے آپ نے محنت کری جہاں آپ نے بینہ اپنا فائدہ سوچے گریبوں کی مدد کری وہاں اتنا اچھا بھاگت دے ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے بھاکوال کی سیدھی نظر آپ پر بڑھتے گی تو یہ ایکسپیٹیشن مکتنی کو فائدہ تو بس یہی ہے کہ ایکسپیٹیشن رکھے مکتنی کو نقصان ہوتا ہے بینہ ایکسپیٹیشن کے سب کچھ مل جاتا ہے باقی آپ کے آپ کے ہاتھ میں ہم جائیں گے اور دیکھئے میں ہی مانتا ہوں کہ آپ کی ریخہ دیکھ کے ویاسے آپ کو میں ہی مانتا ہوں کہ آپ کو آپ کی ریخہ دیکھ کے ویسے آپ کو اٹپٹا لگے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو جو آپ نے بتایا بیس سال سے پیسہ اٹکا ہوا ہے بھول جائیے یہ سوچ لیجے کہ میری قسمت میں ہوگا ملے گا نہیں ہوگا تو میں بھول گیا میں نے کبھی پیسہ دیا ہی نہیں تھا ایکسپیٹیشن نہیں رکھ رہی ہے کہ پیسہ واپس ملے گا اور آگے اپنے کام کی اور مہت کرتے جائیے اور دیکھئے میرے ساب سے بیس سال ہو گئے ہیں تو شاید بیس سال میں پیسہ نہ ملے نہ ملے باقی میں ریکھا پر آؤں گا تو کنفرم کر دوں گا ملے گا نہیں ملے گا لیکن آپ کو اپنے مائنڈز کے لئے بتا رہا ہوں آپ کو اپنے دماغی طور پر بتا رہا ہوں امید چھوڑ دیجے محنت کریے آگے بڑھئے بھول بھول سا رکھیے جائے ایکسپیٹیشن رکھیے اگر وہ کوئی سامنے والا چاہ بھی رہو گا پیسہ لوٹا دوں تو ایسی دکت ہے گی کہ سامنے والا لوٹا نہیں پائے گا اور دیکھیں یہ جو رہو ریکھا ہے نکل منگل کے چھتر سے رہی لیکن ہوتی رہو ریکھا ہے یہ جب رہو ریکھا ہوتی ہے تو کیا نقصان دیتی ہیں وقتی کو جیب نے پاروک سمجھ سے دیتی ہیں پیسے کا نقصان جاتا ہے آر سک تنگی آتی ہے جسے پتا ہے پیسے ٹک جاتا ہے کہیں نہ کہیں سواست خراب ہوتا ہے ایک دو دن کے لئے جیل کی شہر بھی ہو جاتی ہے آر اگر کسی کے پنگے میں پڑتے ہیں کسی کے لڑائی جھگڑے میں پڑتے ہیں تو پھر جیادہ پریشانی ہوتی ہے یعنی جو ہر سمبب پریشانی ہوتی ہے وہ ہر طریقے کی سمبب پریشانی ہے دیکھا دیتی ہیں لیکن دیکھیں سمجھ چاہدھیل سمدھان بھی ہوتا ہے میں سمجھ آنے ایسے دوں گا کہ دیکھیں سب کا اپاہ دینے کا طریقہ لگ ہوتا ہے میرا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ سے کوئی ٹونا ٹوٹ کا حون اولٹے سیدھے کوئی بھی کام نہیں کروں گا کوئی لاکھوں کروڑ کا خرچہ نہیں ہوتا ہوں گا سمپل سے میرے اپاہ ہوں گے آپ کے دیانک جیون کا دس منٹ مانگیں گے صبح صبح آپ دس پندر منٹ دے دیتی جگہ میرے دیئے اپاہ کو آپ کو چھلا ملے گا میرے دیئے اپاہے جیادہ کوشٹی نہیں پڑتے بہت سمپل سے اپاہے ہوتے ہیں سات کرم کی رکھتی کو پرید کرتے ہیں لیکن بس شرط یہ ہوتی ہے کی رکھتی کو اپاہے روز کرنے پڑیں گے روز مطلب ڈیلی میرے کیے گئے اپاہے میں آپ گیپ کر سکتے ہیں کچھ بیجی ہو گئے نہیں ٹائم میل پائے ایک ہپتے گئے پندر دن کا گیپ لیکن جان بوچ کے میرے دیئے اپاہے آپ چھوڑیے گا نہیں اگر میں آپ سے دس سال والی پوچھوں کہ آپ میرے دیئے گوپائے کر رہے ہیں آپ کو ہاں ہی بولنا پڑے گا ریگلور کرنے اس کو آپ اپنے جیون میں عادت بنا لیجے گا اور دیکھئے جب تک یہ رہو لیکھا آپ کی رہو لیکھا کو کاٹ رہی ہیں پیسہ آنے کی کوئی امید نہیں ہے باقی ہاتھ میں مستش شیخہ سوری آپ کے ہاتھ میں جو آپ کی بھاری منگل ہے اچھا ہے بھاری منگل پر آپ کی سہاس کے کارک ہوتے ہیں اچھی دیتا ہے کمیونکیشن سکل سے اچھی ہوتی ہیں تو وہ امریکل اچھا کام کر پاتے ہیں اسے چندر کا جو حصہ ہے بہت اتب ہے اس پاکا کہ جب چندر پروت ہوتے ہیں کسی ویکتی کے ہاتھ میں تو یہ ویکتی کے جو سمبند ہوتے ہیں ستری جادی کسات اچھے ہوتے ہیں زیادہ کھٹاس نہیں ہوتی اپنی ماتا جی کا سمبند بھی بڑھیا ہوتے ہیں من میں شانتی ہوتے ہیں اور ویکتی من سباب میں شیطلتا چنچلتا ہوتی ہے یہ رکھا تو بہت گوستے کی سمسیاں دیں گی لیکن سباب میں شیطلتا ہوگی اگر آپ کے شکر دیوتا پہ آجائے شکر دیوتا پہ آڑی لائنز یہ ویکتی کو پتر رینڈ دیتی ہیں پتا جی سے دادا جی سے ان کے پوروزوں سے ویکتی کا رینڈ مطلب پتروں کا رینڈ ویکتی پہ ضرور ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو ڈونیشن کرنا ضروری ہو گیا ہے دیکھیں جتنا دان درشنا کریں گے گریب اکھلائیں گے دیکھیں میں یہ سب ہی مانتے ہیں کہ دان کا لگا ہوا ویکتی کے پتروں پر جاتا ہے تو آپ کو بیچ بیچ میں مہینے میں دو بار کھانے کا دان کیجئے کپڑے کا دان کر سکتے ہیں 6 مہینے میں ایک بار لیکن کھانے کا دان تو آپ کو ریگلور کرنا ہے شاہر کے ساتھ میں بستی جاتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں پر جاگر کھانے کا دان کیجئے کھانے پینے کا دان کیجئے جو میری ویورز ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں بھی یہ ریکھا ہے تو میں کنفرم گارنٹی کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں پترنڈ کی سمجھ چاہے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے پتروں کو شاند رکھنا ضروری ہے تو اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں کھانے کا دان کرتے رہے گریبوں کو کھانے کھلائیں جتنا گریبوں کو دان کھانے کھلائیں گے آپ کی سات کرم بڑھیں گے پتر آپ کو آشریفت ملے گا اچھا بنے گا تو بھاگیوں میں نتیبی ملے گی وہ آپ کے کاؤں میں بادھا نہیں بنیں گے اگر اگر آپ ڈونیشن نہیں کرتے ہیں تو پھر سمجھ چاہ رہتے ہیں پائی وریک سمجھ چاہ جیسے آپ نے بتایا کہ میرے پریوار میں کوئی میرا بھردہ 20 لاکھ روپے لے گے جیسے آپ نے بتایا کہ میری پریوار میں کوئی میرے بھردہ 20 سال سے پیسہ نہیں دیا پائی وریک سمجھ چاہ دے گی دوسرا کہ ایسے کتے ہو کوئی بھی کام ایک بھر میں نہیں بنتا کام میں بادھا ارچنے دکت آتی ضرور ہیں یہ جو ریکھا ہے میں ایک بھر دیکھ لیتا ہوں یہ ریکھا بکتی کو جہاں بھی آپ پیسے فسائیں گے لانگ ترم سے میرا مطلب ہے کہ میری بھر دس سال میکسیم جیون بھر پیسہ فسائیں گے سٹاک مارکیٹ گول بانڈ پروپرٹی جمین جائجات کہیں بھی سونا چاندی کہیں بھی پیسہ فسائیں گے دس سے پندر سالوں کے لیے آپ کو اچھا پرہاپ دیکھنے کو ملے گا یہ ریکھا بکتی کو سواس کی سمجھ ساری یہ ریکھا بکتی کو ڈائیشن کی سمجھ ساری چالیس کی عمر کے لیتے ہیں کھانا پچھنے میں دکت ہوتی ڈائیشن کی ملے گا یہ ملے گا ہے تھوڑی مست مولا اپنے منورنجن اپنی جو اپنے منورنجن کی چیزوں سے اپنے جیون میں کبھی بھی اور دیکھتے ہیں آپ کے ہاتھ میں کچھ ملے دیکھئے فیلال میں کہوں گا کہ آپ کے ہاتھ میں وہ پیسہ واپس آنے کی چانس نہیں ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں مجھے اچھا دیکھ رہا ہے آپ کی دو دو جن میں بہت سرو تملہ اٹھائیں گے اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو کرتے رہی ہیں لیکن ایک بزنس جرور سٹارٹ کیجئے آپ کے اپنے جن میں اچھا ملے گا بزنس سٹارٹ کر کے بہت اتم ملے گا کروڑ پتی بننے کے پورے پورے سائن دیکھ رہے ہیں مجھے آپ کے ہاتھ میں دیکھئے آپ کے ہاتھ میں پیسہ تو ہے وہ کونسا پیسہ ہے کیسا پیسہ ہے کیا وہ آپ کے بھائی سے بھی سالت واپس آئے گا یہ نہیں پتا لیکن پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں ایمان کی چلتا ہوں کہ آپ بھگوان پر چھوڑ دیجئے ایکسپیٹیشن مت رکھئے کہ میں خود واپس لے کر آنگا بس یہ سوچئے اگر میری کسپت میں ہوگا تو بھگوان اپنے آپ وہ پیسہ لے کر آئیں گے مجھے اس چیز کو بھول کر آگے مہت کیجئے آگے جو اور پیسہ کبھنا اس پر دھیان دیجئے آپ کو فائدہ ملے گا تب ہی وہ پیسہ واپس آنے کے چانچ بنیں گے تو میں نے آپ کی ہاتھ کنچیز پورا کر دیا آپ کے پام کی ہیلیٹ یہ ہے کہ پتر رین ہاتھ میں ہے ڈونیشن کرنا اتین تاوشک ہے آپ کے لئے کھانے کا ڈونیشن کھانے کا ڈونیشن نہیں کھانے کا دان کیجئے لانگ ٹرم ریشنگ سے فائدہ ہے پیٹھ سے بھی سمسیاں رہے گی چندر سے بھاگیو ریکھا مل رہی ہے نکل لی ہے تو کہیں نہیں گھر سے دور بھاگیو دے ہوتا ہے گھر سے دور بیکتی کا بھاگیو دے بہت بڑیا ہوتا ہے اور بھائی لوگ کا سبب بہت اچھا ملتا ہے یہ رہو ریکھائیں بہت ساری سمسیاں دیتی ہیں سواس سے سمسیاں سمسیاں پیسے کی تنگی پیسے کا ڈوب جانا پیسہ انویسٹ کریں تو اس میں نقصان ہو جانا اس طرح کی سمسیاں جی ان میں گروتھ ملے گی سپیشلیٹی طرف کچیں گے بھاپا بہت اتم جائے گا فائننشل وائز سورے پر ترک روز پیدا سمبندھ خراب کرتا ہے سرکار سے اپنے کس سے کچھ سوچیں ایمت کس سے کچھ امید ایمت لگائیے یہ چیز میں آپ کے ہاتھ میں کہہ سکتا ہوں اور بھائی پار کر کے بہت بہت بڑی آسائن ہے میرا میری معنی ہے تو آپ ایک کام کیجئے اس پیسے کو بھولیے اور اس پیسے کو بھول کر اپنا سارا فکس ڈال لیے کہ بھائی پار کر کے بھائی پار کر رہے تو بہت اتم بات ہے اس کو بڑھانے کے بارے میں سوچیے بہت فائدہ ملے گا آپ کو مل گئوں گے اس کے بات بھی کوئی ڈال کوئی ڈال کوئی رہے جائے تو آپ مجھ سے پرسنلی بیٹ سے پوچھ لیجے گا ایک ریکھا ہو جائے گئی یہ ریکھا جب دو فوق میں ٹھوٹتی ہے تو ایک تھی کہ جن میں جو بھی آترہ ہوتی ہیں وہ آترہ سفل ہوتی ہیں اور جس بھی عدیشہ سے عدیشہ کرتے ہیں اس عدیشہ سفل ہو جاتے ہیں اور ویدہ وستہ میں بھاگ کر دے گئے پور ہنڈر پرسنٹ کنفرم اس نے ریکھا مجھے کر دیا گئے بڑھاپے میں بھاگ گئے ہوگا تو چلی دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تتکلے جائے ہن جائے بھارت